بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خوکہ بھی صدا فاطمہ امید کرتے ہیں آپ لوگ بلکو خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ریسیپی لے کے آئیں ہوں بلکو اتھینٹیک ریسٹورنٹ سٹائل میں چکن منچورین اور ایک فرائیڈ رائس یہ بنانا بہت ہی آسان ہے بس کچھ طریقہ اور ٹیکنیک اس طرح کی ہے جس کو فولو کرتے ہیں آپ مزیدار سے یہ ریسیپی بنا سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کو چکن منچورین اور ایک فرائیڈ رائس بہت پسند ہوتے ہیں تو آپ ریسٹورنٹ جانا بھول جائیں اس ریسیپی کو آپ گھر پہ بنائیں اور انجوائی کیجئے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اور اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو شیئرین لائی کرنا مت بھولئے گا تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی تو اس ریسیپی کو بنانے کے لئے تقریباً میں نے تین سو گرام چکن لیا ہے اور چکن کو آپ نے کیوبز میں کٹ کرنا ہے اس کو لمبی سٹرپز میں کٹ نہیں کرنا تو اس طرح سے میں نے بھی کیوبز میں کٹ کر لیا ہے اور تین سو گرام تقریباً یہ چکن ہے تو سب سے پہلے اس میں شامل کریں گے ہم ایک انڈا تو انڈے کو اس طرح سے شامل میں نے کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں کچھ سپائسیز شامل کریں گے تاکہ چکن میں ایک فلیور آ جائے تو یہاں میں نے اس میں تقریباً نمک شامل کیا ہے حسبے ضرورت اور اس کے علاوہ میں نے اس میں کالی میز شامل کیا ہے تقریباً ایک ٹی سپون تو مزید ہم اس میں شامل کریں گے فلیور دینے کے لیے چکن پاوڈر یہاں پہ میں نے تقریباً ایک ٹی سپون چکن پاوڈر لیا ہے اور تقریباً میں نے دو ٹی بر سپون جو ہے کون فلور لیا ہے کون فلور سے جب ہم اس کو کک کریں گے نا تو یہ بڑا کرسپی اور کرنچی سا بنتا ہے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا تقریبا ون ٹیبر سپون کے برابر میں نے اس میں سویا سوز شامل کیا ہے تو یہ چیزیں شامل ہو گئی ہیں اور مزید اس کو فلیور دینے کے لیے میں تھوڑی سی اس میں ریٹ چلی فلیکس شامل کروں گی اور یہ میں نے گھر کے پیسے ہوئے بزار کی استعمال نہیں کیے میں نے تو یہاں پہ میں نے سپائسز اس میں شامل کر دی ہیں اب میرینیٹ کرنے کے لیے ہم اس چکن کو اچھے سے ذرا کوٹ کریں گے آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ جو سارا مسائلے اور سپائسز ہم نے اس میں شامل کیے وہ اچھے طریقے سے کوٹ ہو جائے تو ہم اس کو تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے تاکہ میرینیٹ چکن کی اچھے طریقے سے ہو جائے تو یہاں پہ میں نے تقریبا آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا تو میں نے فریج سے جو باون نکال لیا تھا اب یہاں پہ نیکس پرسیجر جو اس کا ہے اس کو ہم کریں گے فرائے تو تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس طرح سے میں نے ایک چکن کا پیسز میں ڈال کے دیکھا ہے کہ یہ گرم ہو چکا ہے تو پھر باقی کے چکن کے پیسز بھی اس طرح سے آپ نے اس میں ڈالنے ہیں اور آپ نے اس کو ہارلی فور ٹو فائف منٹ تک فرائے کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا کیونکہ یہ ویسے بھی بون لیس ہے اور بون لیس جو ہے وہ جلدی فرائے ہو جاتا ہے تو اس میں ایک کرسپی نسا جائے گی تو آپ نے چکن کو اس میں سے ریموف کر لینا ہے تو زبد اسی ریسیپی ہے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویل آئیکن کو ضرور دبائیں اس طرح سے فیوچر میں آنے والی میری تمام لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں گی ویسے بھی آج کل جو ہے میں کافی دیر کے بعد ویڈیو بنا رہی ہوں پندہ بیس دن کے بعد کچھ گھر کی مصروفیات اس طرح سے تھی تو ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا تو میں نے سوچا چلیں آج آپ کے ساتھ مزدہ سی ریسیپی شیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ تقریباً پانچ منٹ گزر چکے تھے تو میں نے چکن کو اس میں سے نکال لیا چکن ماشاءاللہ سے بہت زبدست جو ہے فرائی ہوا ہے تو اس کو فرائی کرنے کے بعد آپ جو ہے اس کو لیدہ سے رکھیں اور آپ چکن جب بھی چینلس بنا رہے ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں پہلے سے ساری چیزیں ریڈی کر لیا اور پھر بنانا تقریباً ہارلی دس منٹ میں کوئی بھی آپ ڈیش بنا رہے تو جلدی جلدی ریڈی ہو جاتی ہے اچھا یہ چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم منچورین کی تیاری کرتے ہیں تو یہاں میں نے ایک کڑائی لے لی تھی کڑائی میں میں نے تقریباً تین ٹیبر سپون جو ہے آئل شامل کیا ہے اور اس میں ہم میں نے آٹھ سے دس لیسن کے جوے لیے تھے اور ان کو میں نے فائن چوپ تھوڑا سا موٹا رکھا تھا بہت زیادہ بھریک چوپ نہیں کیا تو یہ اس میں شامل کر دیں گے اچھا اس کو آپ نے صرف ہلکا سا کک کرنا ہے اس کو براؤن نہیں کرنا بس اس کو تھوڑا سا کلر آ جائے گا تو ہم نے جو اس میں چیزیں شامل کرنی ہے وہ کریں گے تو یہاں میں نے تین ادھر ٹیماتر لیے تھے ٹھیک ہے اس کو میں نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا تھا چھلکی اتار کے تو منچوریم بنانے کے لیے میں نے اس میں ٹیماتر کا استعمال کیا ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے گا وہ کمال ہی ہے اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں شامل کرنے کے بعد تھوڑا سا آنچ کو آپ نے تیز ہی رکھنا ہے کیونکہ چائنیز کی تیاری ہمیشہ تیز آنچ پہ ہی ہوتی ہے تو یہاں میں نے اس میں آدھی پیالی جو ہے پلین والی کیچپ ہوتی ہے وہ شامل کی ہے ٹھیک ہے اور جب آپ نے اپنا فیڈبیک شروع دینا اس ریسپی کو دیکھنے کے بعد یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے تو اس کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ہے جی کیچپ جو چیلی کیچپ ہوتی ہے وہ شامل کی ہے ٹھیک ہے آدھی پیالی تو اب ان چیزوں کو ڈال کے آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد تاکہ یہ اچھے سے ایمولی جو ہے وہ مکس ہو جائے اور ایک فلیور جو ہے اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو یہاں میں نے اس کو لگتی ہے سائٹ پر کوک کرنے کے لیے یہاں جو میں نے سبزیاں لیا جی ایک قدر میں نے چھوٹی گاجل لی ہے پھولوں کی طرح میں نے اس طرح سے کٹ لی تھی میں کوئی بتاؤں گی میں نے کس طرح سے یہ بنایا ہے ایک بڑا پیاز لیا تھا کیوبز میں کٹ کر لیا جو شملا میں چلی ہے وہ بھی میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم تھوڑا سا کریں گے سوتے ہلکا سا آپ نے اس کو نمک چھڑکنے اس کے اوپر اور ایک ٹی سپون یا ایک ٹی بل سپون آپ نے آئل شامل کرنا ہے اور آپ نے تیز آنچ پر جسٹ ٹو منٹ کے لیے اس کو سوتے کرنا ہے سٹریپ فرائی کر لینا ہے اس سے جو سبزیاں ہیں اس کا فلیور اچھا تھا خوشبو ایک بڑی اچھی سی مہہ کارنا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کو میں نے صرف دو منٹ کے لیے جو نے سٹریپ فرائی کر کے تو اس کو میں نے علیدہ سے رکھ دینا ہے تو جب پھر ہم اس کو بعد میں جب ہماری گریوی ریڈی ہو جائے گی تو ہم نے سبزیوں کو پھر ونچوریل میں شامل کر دینا ہے لیکن ہم نے سبزیاں بہت زیادہ پکانی نہیں ہوتی کہ اس میں تھوڑا سا کرنچی جب آپ کھائیں تو وہ کرنچی کرنچی لگنی چاہیے تو یہاں پہ میں نے اب اس میں شامل کر دیا ہے جی سویا سوس تقریباً میں نے ٹو ٹی بل سپون سویا سوس شامل کیا ہے اس میں اور تقریباً دو سے تین چمچ ہی میں اس میں چلی سوس کے شامل کروں گی اس کا ایک بہت اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو اس کی سوس ہوتی ہے نا وہ سویٹ اور ساور سی ہوتی بڑی مجھے دار سی تو یہاں میں نے سلکہ اس میں شامل کیا ہے تقریباً ایک سے ڈیٹے بل سپون آپ اپنی مجھے کے مطابق اس کو جو شامل کر سکتے ہیں اور تھوڑی سی میں نے چینی بھی شامل کی جو سکپ ہو گئی ہے چلی فلیکس شامل کی تھی نمک شامل کی اور پیپریکا پاوڈر شامل کی ہے ٹھیک ہے جی اور اس میں میں نے وائٹ پیپر بھی شامل کی ہے اور اس میں میں نے بلیک پیپر بھی شامل کی ہے تقریباً سب کی کوانٹیٹی میں نے ٹی ون ٹی سپون سے ہاف ٹی بر سپون کے برابر ہی رکھی تھی ٹھیک ہے تو اب میں نے اس میں تقریباً ایک ٹی بر سپون ایک ہاف ٹی ٹی بر سپون جو ہے وہ چکن پاوڈر شامل کی ہے تو اس سے جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ ریسٹرونٹ سٹائل ملائے گا جسا آپ کہتے ہیں جی ریسٹرونٹ سٹائل میں جب آپ کھانے چاہتے ہیں تو بڑا مسا آتی ہے بڑی خوشبو آتی اور میں نے اس میں وہ شامل کر دیا تھا چکن پاوڈر ٹھیک ہے جی میں نے ساری چیزیں آپ کو بتا دی ہیں اب جو ہم نے سٹی فرائی کی ہوئی تھی سبزیاں وہ میں نے اس کو شامل کر دیا نیچہ چولا تیز آنچ پہ تھا کیونکہ اس کو ہم نے تیز آنچ پہ ہی خوک کر رہا ہے تو ہارلی ایک جگ سکتے ہیں اگر آپ کو کم سوس پسند دیا تو یہ آپ اٹھ پین کرتے گریوی کو تھوڑا سا ٹھک کرنے کے لئے میں نے تقریباً دو ٹیبر سپون کے برابر کون فلو لیا تھا آدھی پیالی میں شامل کیا تھا پھر میں تھوڑا تھوڑا کر اس میں شامل کیا تھا اس کو پکایا تھا تو اس کا ٹیکسچر ایک اچھا سا آ گیا تھا بہت زیادہ میں نے اس کو گاڑا نہیں کیا تھا جس سے ہم ریسٹورنٹ میں جا کھاتے میں اس طرح سے شامل کیا تھا جب بلکل اینڈ پہ چولہ بند کرنے ہو تو آپ نے چکن کو شامل کرنے چکن کو شامل کرنے کو صرف ایک میٹ کے لیے مزید آپ اس کو کرنے اور سبزیاں بھی کرنچی کھڑی کھڑی تھی سوگی نہیں ہوئی تھی اور یہ بہت مزیدار بنا تھا آپ نے اس ریسپی کو ضرور بنانا ہے اپنا فیڈبیک ضرور دینا کہ آپ کی ریسپی بنانے کے لیے میں نے دو عدد انڈے لیے تھے اور اس میں کیا تھا نمک شامل کرنے کے بعد میں نے انڈوں کو پیچھے سے پیٹ کر لیا تھا اس دیشکی میں جو ایک فرائی ریسپی بنانے تھے چاول ان کو آپ نے دو دین گھنٹے پہلے ہی بوائل کر رکھ خراب ہو جاتے ہیں یہ ایک ٹپ ہے ریسٹورنٹ سٹائل جو بناتے ریسٹورنٹ میں بھی انہوں نے بھی پہلے سے بنا کر رکھے ہوتے ہیں تو کبھی بھی آپ کے چاول خراب نہیں ہوں گے یہاں پہ انڈے ریڈی ہو گئے تھے انڈوں کو میں نے اس میں نکال لیا تھا پھر اس کو میں نے باریک چوب کر لیا تھا لیسٹورنٹ کی جو خوشبو آتی چاول میں بہت زبدست آتی ہے تو اس کو آپ نے ہلکا سا سوتے کرنا ہے تو اس کو آپ نے براؤن کلر نہیں دینا بس اس خوشبو آنا شروع ہو جائے گی تو آپ نے جو چاول ہے وہ شامل کر دی نہیں ٹھیک ہے تو یہ پہ دیکھیں جی اس کا ہلکا سا کلر آگئے پہلے میں اس میں سبزیاں شامل کی تھی آدھی گاجہ لی تھی فائن چوب کر لی تھی ایک ادد میں نے شملا مچھ لی تھی اس کو بھی میں اس دو فرائی کرنا تھا آئل میں تا اگر روما سا نکل آئے اور وہ ہلکا سا کچھ پن وہ ختم ہو جائے بہت زیادہ سکوبر کوک نہیں کرنا تو یہاں پہ چاول دیکھیں میں نے پہلے سب ٹھنڈے تھے ماشاءاللہ سے اتنے کھڑے چاول تھے زبد دس اور ایک کنی چھوڑ کے چاول کو وائل کیا تھا بہت اچھے کوکو ہوئے تھے آئل ڈال کے نمک ڈال کے تو آپ نے کو وائل کر لینا اور ایک کنی سے پہلے آپ نے کو ریموف کر دینا تھنڈے ہونے کے لئے رکھ دیں تو یہاں پہ تقریبا دو منٹ گزر چکے تھے تو میں نے اس میں چاول شامل کر دیئے تھے اور بڑے احتیاط کے ساتھ آپ کا ہاتھ نہ جلے جب بھی کچن میں جائیں تو بہت احتیاط کرنی چاہیے تو یہاں چاول اس میں ڈالنے کے بعد میں نے ان کو تھوڑا سا مکس کیا تھا اچھے طریقے سے جی تو اس میں سارے سپائس شامل کر دیئے تھے جو انڈے ہم نے فرائے کر رکھے ہوئے تھے وہ بھی اس میں شامل کر دی ہیں اور سپائس میں کالی میش شامل کی ہے تقریبا ہاف ٹیبر سپون نمک خصوی شامل کی ہے اور اس میں چکن پاورڈر لازمی شامل کرنا ہے تقریبا ہاف ٹیبر سپون میں ایک سے سپریڈ ہو جائیں اس کے اوپر یہاں پہ میں نے سویا شامل کیا تھا ٹیبر سپون کیونکہ اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے سرکا بھی شامل کی ہے اس کے ساتھ بھی بہت اچھا آتا ہے آپ کو ریسٹورنٹ سٹائل ٹچ دیتا ہے اور چاول کا نمک آپ چک لی چاول میں نمک کتنا ہے کم لگے تو مزید شامل کر لی یہاں پہ اچھے طریقے سے چاول کو جو ایک فرائی رائز تھے ان کو میں اچھے طریقے سے مکس کر لیا تھا جس طرح سے آپ جب ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو اسی طرح سے سرف کرتے بہت مزید کی لگتی ہے بہت اٹریکٹیو لگتی ہے ٹیسٹ بہت ضبادست تھا آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا آپ کو ریسی بھی اچھے لگی تو شیئر اور آئی کرنا مت چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے پھر ملاقات ہوگی سٹری ٹیون